ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ابو سالم نام کا ایک شخص بہت ہی غریب تھا ایک دن انتہائی پریشانی میں اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے کسی رئیس کی غلامی اختیار کرلوں اس کی بیوی نے اجازت دے دی ابو سالم کے ہاں اولاد بھی ہونے والی تھی مگر بے بسی اور بے کسی کی حالت میں اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا وہ دور دراز ایک شہر میں گیا اور بیس سال ایک رئیس آدمی کی خدمت کی بیس برس کے بعد اس نے اس رئیس سے اجازت لے کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے رئیس آدمی بہت نیک اور سخی تھا اس نے اسے اجازت بھی دے دی اور ساتھ میں بہت ساری بکریاں گائے پھینس اور اونٹ بھی دیئے یوں ابو سالم امیر اور مالہ مال ہو گیا وہ واپس آ رہا تھا کہ رستے میں اسے ایک چھوپڑی نظر آئی جہاں پر ایک درویش بیٹھا تھا ابو سالم نے اس کے پاس رات گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا تو بزرگ نے بخوشی اجازت دے دی رات کو ابو سالم نے درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے کچھ نصیحت کرے درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کر دوں گا لیکن میں اس نصیحت کی قیمت وصول کروں گا ابو سالم نے قیمت پوچھی تو بزرگ نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا ابو سالم نے سوچا کہ میں اب مالدار ہوں نصیحت مل جائے گی تو اونٹ کی کوئی بات نہیں چنانچہ اس نے قیمت ادا کی بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی اسمان پر تمہیں تارے ایک لائن میں نظر آئیں تو اسی وقت پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ یہ سلاب کے آنے کی نشانی ہے ابو سالم نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کریں درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو چنانچہ ابو سالم نے اسے ایک اور اونٹ دے دیا جس پر بزرگ نے دوسری نصیحت یہ کی کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا وہ تمہیں قتل کر سکتا ہے ابو سالم نے یہ سن کر بھی کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کریں درویش نے پھر نئی قیمت دینے کو کہا چنانچہ ابو سالم نے بزرگ کو ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا کیونکہ بعض اوقات جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا صبح وہ سفر پر پھر چل کھڑا ہوا سفر کے دوران اسے بزرگ کی تینوں نصیحتیں بھول گئیں وہ ایک رات کسی گاؤں میں پہنچا رات کو جب سونے لگا تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں اس کو فوراں درویش کی نصیحت یاد آ گئی وہ شور مچاتا ہے کہ گاؤں والوں پہاڑ پر چڑ جاؤ سلاب آنے والا ہے مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے صبح جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو چکے ہیں وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے سلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی مندل پر چل پڑتا ہے دورانے سفر وہ ایک اور گاؤں میں اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتوں سے بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کے آنکھوں میں مخصوص شیطانی چمک تھی یہ وہی چمک تھی جس کا ذکر چونپڑی والے بزرگ نے دوسری نصیحت میں کیا تھا چنانچہ وہ محتاط ہو جاتا ہے اور آدھی رات کو اب اس عالم بستر کو اس انداز سے پھیلا دیتا ہے کہ معلوم ہو کہ کوئی سویا ہوا ہے اور خود چھپ جاتا ہے اتنے میں وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے آتے ہی بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیئے اتنے میں اس نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور کوتوال کے حوالے کر دیا یوں دوسری نصیحت نے اس کی جان بچا لی اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک رات اپنے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چار پائی پر سوئی پڑی ہے جس پر اسے ایک لمحے کو بہت غصہ آتا ہے اور دل ہی دل میں خیال کرتا ہے کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں لیکن جیسے ہی وہ اس کو مارنے لگتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا پچھتا کر سو جانا اب ابو سالم سوچتا ہے کہ بزرگ کی پہلی نصیحت پہ کام کر گئی دوسری بھی درست نکلی لہذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرو وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک غریب شخص تھا اور برثوں پہلے روزی روٹی کے لئے چلا گیا اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ بھی تو ہونے والا تھا گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے اب اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات کو نوجوان میں نے دیکھا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا مگر اس نے بزرگ کی تیسری نصیحت کو دیکھتے ہوئے یہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا تو دوستو اس کہانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے آج کل بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد ان کی باتوں کو فرسودہ دکیہ نوسی اور پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر الٹا والدین کو ڈانٹ دیتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ہم جس معاشرتی بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہے کوئی دور کی بات نہیں اللہ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے اور ان کی نصیحتوں کو تیان سے سننے سمجھنے کی توفیق دے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر ہمارے چینل کاسمالی سٹوڈیو پر پہلی بات تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناظر